بانس پارا میں پاتھن تھانا اکشتر کے جوگڑ یا گاؤں میں ایک پتا نے اپنے ہی پتر پر فائرنگ کر ختیا کر دی آروپی پتا نے معمولی کہہ سنی کے چلتے بنا لائسنس کی بندوق سے فائر کر دیا جس کے بعد علاج کے دوران بیٹے کی موت ہو گئی گٹنا کی سوشنہ ملنے کے بعد پولس ہسپتال پہنچی اور مرتک کے بھائی کی ریپورٹ پر معاملہ درج کیا فیلحال پولس پوسٹ پوٹم کے بعد شاو پرجنوں کو پولس نے سوپ دیا ہے اور معاملے کی جانج پرتال شروع کر دی ہے گئی رات قریب دو بجے ناسو پیتا ناگزی نے اپنے پوتر رمان پر فائر کر دیا جس میں وہ گائل ہو گیا جس کو اس کے پریجن کسرکر ہسپٹال لے کے گئے وہاں سے گمبیر حالت میں وہاں سوڑا ریپورٹ کیا جہاں علاج کے لیے لے جائے وہاں سوڑا بھرتی کریا جس کی علاج کے دوران آج صبح 6 بجے موت ہو گئی ہے تو کوئی چھوٹی موٹی بات کو لے کر پتی پتنی میں کوئی دنگل سام کو کوئی بیوات ہو گیا تھا اس میں بیچ میں اس نے رمان نے کہا تک پاپا کیوں بیوات کرتے ہو چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر اس سے ناراض ہو کے پیتا جی سام کو کی گھر سے نگل گئے تھے اور پریبار وڑے رمان اور رمان کی پتنی رمان کا بھائی اور رمان کی ماں سبھی راہ گام میں ہی نوترہ تھا وہاں بہے ہوئے تھے وہاں سے رات کو دو بجے آئے پیتا جی نے اندر میں بیٹھ کے آواز لگائی کون آ رہا ہے تو رمان نے بتایا کہ میں ہوں میں رمان ہوں تو پیتا جی نے رمان پہ فائر کر دیا جو نیچے گر گیا اس کو ہلاس کے لیے لائے اور یہ برتکرہ ہے جس کی موت ہو پی یہ جو ہے ایک رمان نام کا لڑک کیا نام ہے رمان نام کا لڑکا ہے اس کے جو ہے مرتک رمان ہے اس کے جو ہے بائیں کندے پہ ایک چوٹ کا نشان ہے اور تین جو ہے اس کی بجا پہ نشان ہے بات پوس مارٹم ہمار کو یہ لگ رہا ہے مطلب ہم نے اس کا پوس مارٹم گیا ہے تو اس کی موت جو ہے فہن فڑا پڑے دانے چھو گئی اس میں ایک گولی نکلی جو ہاتھ میں نکلی اور دو گولیاں جو ہے اندر ہی پھٹ گئی تین گولیاں ہاتھ پہ لگی تھی بائیں ہاتھ پہ کل کتنی فائر لگ رہی ہے سوش چار فائر ہاتھ پہ نہیں لگی کیا گولی جس سے ہاتھ پہ نہیں لگی ہے فہن فڑا پہ لگی ہے فہن فڑا پھٹنے سے موت ہونا پیتا نے اپنے پتر پر فائرنگ کر دی جس کے چلتے پتر کی موت ہو گئی ہے اس خبر پر ادھک جانکاری کے لیے مرسات فال لائن پر موجود ہے ہمارے سمواداتا راجیش سونی راجیش کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے کس پرکار سے یہ گھٹنا ہوئی ہے آخر کیا وجہ تھی دیکھئے یہ آج بیتی رات کا مملہ ہے اور پیتا پوتر کے بیچ میں انس کی پتنی کو لے کر کچھ دہرس ہو رہی تھی پیتا کی اور ماں کے بیچ میں تو پوتر نے کہا کہ پیتا جی کیا ہے روز کے مغد ماری چھوڑو تو اس کی ماں کو وہاں سے ان اس کی پتنی کو لے جائے گیا اور شادی کا کاریٹرم تھا وہاں اس گھر پہ بیٹھ گئے پھر رات کو جب اکھلا وہ گھر پہ گیا تو پیتا نے پوچھا کون ہے رہ اندرے میں تو بولا کہ میں رمن ہوں تو اکتہ میں پیتا نے آویس میں آگے ٹوپیدار بندگ نکالی اس کے سینے پہ اور کندے پہ نیو گولیاں لگ دی جس سے اس کو گندر گئے لگا آنسپڑوز کے لوگ آوات سن کر کے دوڑے بھاگے اور تتکال اس کو کشلگر اسپتال لے جہاں سے اسے بانسپڑا ریپر گیا جہاں اس کی علاج کے دوران موت ہو گئی تو وہیں آروپی پیتا جو ہے موکے سے فرار ہو گیا تھا جو ابھی دو فر کو قریب پکڑا گیا گاؤں کے گرامینوں نے اس کو جنگل سے پکڑا ہے موکے پہ کانسٹیبل بھی پہنچے اور انہوں نے بیت بچاو کیا گاؤں کے گرامینوں نے ایک نیا حدسہ کر دیتے اور اس کو بچایا اور پاتن تھانہ لیا گیا جہاں پولیس آگے کاروائی میں جھٹی ہوئی ہے تو وہیں بہرحال اس معاملے کو لے کر کے جو مرتف رمن ہے راجش بڑی بات یہ ہے ہتیار ان کے پاس میں تھا ہتیار کا کیا لائسنس لے رکھا تھا کب سے یہ ہتیار رکھ رہے تھے کیا اس کا اپیوگ تھا بلکل بڑی بات یہی ہے کہ اوید روپ سے یہ ہتیار رکھا گیا جس کی وجہ سے آج یہ گھٹنا دیکھنے کو ملی ہے چلیے تمام جانکاری کے لیے بہت بہت آپ کا شکریہ یہ تھے ہمارے سموادتہ راجش سونی جنہوں نے بتایا کہ پولیس فلال معاملے کی پرتال میں جھٹی ہے